فساد جو ظاہر ہوا ہے نا خشکی میں سمندر میں کیوں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہمارے آمار میں جو ہم نے کیا ہے وہی ظاہر ہو رہا ہے اس وقت آج بھی ہم رجوع کرے توبہ کرے رب کی بارگاہ میں لوٹ کے آ جائیں اللہ کی رحمت ہمیں فورا قبول کر دیتی جس حال میں بھی ہے جیسے بھی ہے وہ رب قریب جو فرماتا ہے میرے بندے ابتنا شکرناف جب تو ہماری عبادت کرتا تھا تو ہم تمہیں عبادت کے بدلے عجر و ثوابتہ فرماتے ہیں و دردتنا فامحلناف پھر تم نے ہمیں چھوڑ دیا رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں بولت دیتی جا زمانے کی بھوکرے کا گردشیں دے دن رات دے دو ساتھیوں کو دے کیا پائے گا سوائے دھوکے کے اور فانی ہونے کے کچھ نہیں پائے گا سکون قلب چاہیے تو رب قریب فرماتا ہے تو میری یا میرے ذکر سر پر سجود ہونے میں تمہیں سکون ملے گا ہوں کہیں بھی سکون نہیں ملے گا کروڑوں پتی عربوں پتی اس دورِ حاضر کے اندر سکون نہیں ہے سکون سکون کے تلاش کے لیے بڑے بڑے پائے اسٹار سیون اسٹار ہوتلوں میں جا کر ہاں وزک کرتے ہیں گنتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا اور ایک ہاں اللہ کا نیک بردہ آپ میں سے ہم میں سے مقرر بردہ جب وہ اپنا متھڑا ماتھا سجدے میں رکھتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے سکون رب کی عبادت میں ہے سکون رب کے ذکر میں ہے رب کو یاد کرنے میں ہے وہ رب جو تمہیں کبھی نہ بھولا اور تو اس دنیا بھی رجیلیوں میں آ کر رب کو بنا مشکل بیٹا وہ رب جو کہتا ہے جب تو عبادت کرتا تھا ہم تمہیں عجر و سماد عطا کرتے دیں اور جب تم نے ہمیں چھوڑا رب فرماتے ہیں ہم نے نہیں چھوڑا ہم نے تمہیں مولت دے دیں چاہتے ہیں خاصمہ دنیا بارے لیکن رب فرماتے ہیں اے بندے اب بھی تو لوٹ آئے گا تو میں تمہیں قبول کرنوں کا امام غزان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا وہ مائی تھی نا جنہیں غزالی جیسے بیٹے تھے جو لا الہ الا اللہ کی لونیاں پر آتی تھی محمد الرسول اللہ کی برد زمان پر آتی تھی ذکر اذکار ہوتا تھا اور آج کل کا معاشرہ ہم دیکھے اللہ کی پناہ ہم اپنے بچوں کے امین ہیں امانتدار ہیں ذمہ دار ہیں کلکم رائن وکلکم مسعورن الرائیہ آج صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کے ذمہ داری کے مطالب باق بچوں کا ذمہ دار مستاذ شاگر کا ذمہ دار چچا بدین کا ذمہ دار بائی چھوٹا بائی بڑا بائی چھوٹے بائی کا ہر ایک ذمہ دار ہے گھر کے اندر جو آپ کفیر ہو امین ہو امانت دار ہو تو اس ذمہ داری کے مطالب اس سے کلکمت کے دن پوچھا جائے گا اگر تو لوٹ کے آئے گا رب فرماتا ہے بندے میں تمہیں اب بھی قبول کرو یہ وقت ہے لوٹنے کا یہ جگہ ہے لوٹنے کی تو امام غزالی نے کہا میں نے کہا اپنی جماعت کو مردین کو یہی سمجھے آسان لفظوں میں میں نے کہا کہ دستخط ہونا چاہیے حاضری ہونی چاہیے رب کے دروازے میں بار بار آؤ بار بار جاؤ رحمتِ خدا ہوتی نظرِ رحمت تمہیں لپیٹ لے گی اور وہ دروازہ رحمت کا خور دے گا حاضری لگنی چاہیے دستخط ہونی چاہیے تو میری والدہ نے پوچھا کہ اے غزالی تم نے کیا کہا کہ امی جی میں نے کہا کہ دستخط ہونی چاہیے رب کے بارنا میں حاضری ہونی چاہیے کہ اس دروازے پر دستخط ہونی چاہیے جس نے کبھی اپنے بندے پر دروازہ بند نہیں کیا جس کا دروازہ ہر وقت اپنے بندے کے لیے بنا ہوا ہے اے بندے آجا اب دیدی انتفیدنی لئی اب آنا مرتفیدنی لئی اے میرے بندے میری طرف آجا توجہ پر میری طرف رب فرما رہا ہے تو میری تو توجہ شروع سے تیرے ہی طرف ہے تُو نے چھوڑا ہمیں رب فرما رہے ہم نے نہیں چھوڑا وہ رب جو ماں شکت و محفت اپنی اولاد سے لفت جگر سے کر دی ہے اللہ کی ذات ستر گناہ زیادہ اپنے بندے سے محفت کر دی ہے ایسی محفت ایسا رحمان و رحیم آگ دری اشرا جہنم کی آگ سے نجات کا اشرا مقرد کا اشرا رب کو راضی کرنے کا اشرا میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں یہ دل یہ ایام اور یہ لمحات زندگی میں بار بار نہیں آگے ان کی قدر کرو خدا کا قدر کرو دون ڈید گum من جن مس hungry ید رسید